اگر آئی بی اچ کی ویکسن مارکٹ میں ملتی ہے لگ سکتی ہے اور اس کو تھوڑا سا جب آنے کے بعد اس کو اگر ہم دوک دن بھوکا رکھیں خالی مکہ دیں نمک دیں فیڈ میں تو فیڈ یا پانے میں تو یہ بڑھ جو ہے چل جاتا ہے یا اس کی کچھ لوگ ہم دیسی جگاڑ سے ویکسن بھی بناتے ہیں اگیوک نیوز دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو ہم بہت بہت سواغت کرتا ہوں آردی کبھی نندن کرتا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم ایک بار پھر خناجی کے پاس آئے ہیں جو ایکی نیشنل پولٹری کنسلٹینٹ ہے اور کسی پریچے کے موتاج نہیں ہے اس پولٹری انڈسٹری میں سو آج ہم بہت ہی روچکت مدے پر بات کرنے والے ہیں اور اس مدے پر بات کرنے والے ہیں جس کو پولٹری انڈسٹری میں کبھی چھوانے جاتا ہے پھر اس پر کبھی بات نہیں ہوتی ہے تو وہ مودہ ہے جو لائلاج بیماری کچھ آتی ہیں پولٹری انڈسٹری میں جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا لیکن اس کو مینجمنٹ سے فیڈ کی مینجمنٹ کر کے نیوٹریشنز کی مینجمنٹ کر کے ان کو کیسے اس کو رکا جا سکتا ہے تو آج ہم ڈاکٹر صاحب سے اسی وشعہ پر چرچہ کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں سر آردی کبھی نندن کرتا ہوں اگیوک نیوز میں دھنی آباد میں چارہ تھا آج سارے ہندوستان میں جو بیماریاں کچھ چھپی ہوئی تھی آج پنہ بیس سال سے وہ دوبارہ آنی شروع ہو گئی ہیں ان کے کیا کارن رہے آنے کے اور کیا ہم اچھا کر سکتے ہیں ہم سو پرتیش ہے تو ان کا علاج نہیں کر سکتے لیکن کچھ اپنے تجربوں کے حساب سے ایکسپریئنس سے یا انوباب سے ہم اس کا جو پرباہ ہے وہ کم کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم جکر کر سکتے ہیں تو سر شروع کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو کی ان بیماریوں پر پرکاش ڈالیے کی وہ بیماری کون کون سی ہیں لیئر اور برویلر میں الگ الگ وہ کون سی بیماری ہیں جو لا علاج ہیں اور مینجمنٹ کر کے کیسے ان کی روک تھام کی جا سکتے ہیں پھر کیسے ان سے نجات پائی جا سکتے ہیں بیماریوں سے دیکھئے برویلر میں تو زیادہ تر کومن بیماری ایل پی ای چلتی ہے اس کو ڈی بھی بولا جاتا ہے یا کومنلی ڈاکٹر اس کو وارس بول دیتے ہیں کوئی بھی وارس کا نام نیتے اس کو وارس بول دیتے ہیں دوسری اس کی بیماری آئی بی ایچ چلتی ہے تیسری اس کی بیماری چلتی ہے رانی کی بھی چلتی ہے بیماری اور پھر برڈ فلو تو ہمارے علاقے میں آیا نہیں لیکن برڈ فلو بھی ہے آہ لو پیتھوجینک انفرنجا بھی ہے آئی بی بھی ہے آئی بی ایچ بھی ہے یہ ساری اور ابھی کچھ لیٹسٹ بیماری ہمارے چکن انیمیا بھی اس میں برویلر میں آنا شروع ہو گیا ہے گمبورو بھی آ رہی ہے یہ ساری لا علاج بیماریاں اس کے آنے کے بعد آہ کنٹرول کا بہت موشکل ہو جاتا لیکن کوئی لوگ اپنے انوباؤں سے کچھ اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں تو وہی وہی جاننا چاہوں گا سر وہی انہی انوباؤں کے بارے میں جاننا چاہوں گا آپ کو کافی لمبا تجربہ ہے پولٹری انڈسٹری میں تو انہی کے اوپر پرکاش ڈالے کی وہ انوباؤں کیا ہیں کیسے اور فارمر بھائی بھی اس چیز کو اپنا سکتے ہیں اور ان بیماریوں سے نزات پا سکتے ہیں دیکھیں میں پہلے بات کروں اس کی برویلر کی تو اس میں گمبورو نام کی ایک بیماری ہے جو بہت ہی کومن ہے اور ہمارے آج کل انٹیگریٹرز تو ان کو ویکشن کروا رہے ہیں فارمرز کو لیکن جو انڈیپینڈنٹ فارمرز ہیں وہ گمبورو کی ویکشن نہیں کرتے میرے سمجھ میں اس کی بہت اچھتشی مارکٹ میں ویکشنیں آ گئی ہیں جو ایک دن کے بچے کو ہی انجیکٹ کر دی جاتی ہیں ان کو ویکشن کا جیسے ایک ابھی ابھی ایک ویکشن آئی ہے ری کومبیننٹ ویکشن بولتے ہیں اس کے اندر رانی رانی خیت کی بھی ویکشن ہے میرکس بیماری کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے آپ کا گمبورو کے بھی ہے اس کو ہم لگا سکتے ہیں اور اس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں دوسری ایک ایمینو پلیکس ریزلٹ آئی آ آتی ہے اس کے بھی کافی ہنڈر پرسنٹی ریزلٹ مانی ہے ہنڈر نہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ تو اب مانی ہے ریزلٹ اس میں ایمینو پلیکس بولتے ہیں اس اس ویکشن کا یہ فائدہ دونوں ویکشن ایک جیسی ہیں ویسے تو یہ بھی ڈے اول پہ دی جاتی ہے وہ بھی ڈے اول پہ دی جاتی ہے ایک دن کے بچے کو دی جاتی ہے یہ جو پیچھے سے ماں سے اس کو کچھ انٹی بڑیز آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اس کا انٹر فیر نہیں کرتی نہیں تو وہ نیوٹرلائز کر سکتی ہیں جو ماں سے انٹر انٹی بڑیز آئی ہیں تو یہ افیکٹ نہیں کرتی جیسے آج کل کی گمبورو میں دیکھ رہا ہوں کی آلموس سارے ہی راجیوں میں گمبورو کبھی اس 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 ڈسٹک میں آ جاتی ہے کبھی دوسرے ڈسٹک میں یہ گھومتی رہتی ہے اور مطلب کی یہ سارے ہندوستان میں سائیکلک ہے سائیکلک کا مطلب ہے کی ایک سٹیٹ سے نکلتی ہے دوسرے میں گھچ جاتی ہے دوسرے سے نکلتی ہے تیسری ہے پھر یہ سال کے بعد لوگ ویکشن کم کر دیتے ہیں پھر ریپیٹ ہوتی ہے یہ ویکشن یہ جو پرابلم ہے پھر ریپیٹ ہوتی ہے دوسری اس کی بیماری آئی بی ایچ ہے آئی بی ایچ میں کیا ہوتا ہے گردے پیلے ہو جاتے ہیں جو اس کی کیڈنیز ہیں وہ بھی بہت سویلنگ ہو جاتی ہے لیور بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پیلے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور برڈ برڈ جو ہے جمپ کر کے الٹا کر کے مرتا ہے تو اس کا مین کارن جب مکہ نیا آتا ہے تو اس کے اندر کچھ ٹاکسنز رہتے ہیں ویسے تو یہ سٹیس کا آہ وارث ہے یہ وارث تقریباً ایڈینو وارثیز ہیں اور سٹیس کے وارثیز ہیں جب اس کو گندہ مکہ ملے گا تو وہ ملٹیپلائی کرے گا نومبر دسمبر اس کا مین پیریڈ ہوتا ہے آنے کا اس لیے میں نے اس کے بارے میں بتایا اور اس کو ڈے اول پہ اگر آئی بی ایچ کی ویکسن مارکٹ میں ملتی ہے لگ سکتی ہے اور اس کو تھوڑا سا جب آنے کے بعد اس کو اگر ہم دوک دن بھوکھا رکھیں کھالی مکہ دیں نمک دیں فیڈ میں تو فیڈ یا پانی میں تو یہ بڑھ جو ہے چل جاتا ہے یا اس کی کچھ لوگ ہم دیسی جگاڑ سے ویکسن بھی بناتے ہیں اس کے لیور کو نکال دیا جاتا ہے اس کو مکسی میں آہ یہ فارملین اور جنٹامائسن اور پانی ڈال کے اس کو گھر میں ویکسن بھی بنائی جا سکتی ہے اور اسی ویکسن کو ریزرب میں رکھ لیجئے جب نیا لٹ آئے تو اس کو بھی لگائی جا سکتی ہے اس کے پر انعام بہت اچھے ملے آج سے پنہ بیس سال پہلے یہی ویکسن لگا کرتی تھی اور اس کے ویکسن آہ کا اگر صحیح ماطرہ میں کتنی فارملین ملانی ہے کتنا ڈیسٹلڈ وارٹر ملانا ہے تو اپنے نجدی کی ڈاکٹر سے سمپرک کیجئے وہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتا ہے لیکن اس میں فیڈ زیادہ نہیں دی جاتی اور زیادہ دینے سے گودوں پہ زیادہ پر بہت پڑتا ہے اور وہ جو ہے برڈ مر جاتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس کی پروٹین نکال لیتے ہیں پانی میں کچھ ویٹامین یا کچھ امائنو ایسٹس یا گلوکوس ویٹامین سی وغیرہ ایسی چیزیں دیتے ہیں تاکہ برڈ مینٹیننس راشن لیتا رہے اور اس کا چودہ دن کا پیریڈ اپنے آپ یہ بیماری چلی جاتی ہے ہے تو یہ وارث لیکن گندہ مکہ یا خراب آپ کی فیڈ سے یہ بڑھ جاتی ہے تیسری پرابلم آپ کی گمبورو کی مان لیجی ہے گمبورو کا میں نے بتا دیا ہے کہ دو ویکسنز ہیں ایمینو پلیکس ویکسن لگ سکتی ہے یا ریکمبیننٹ ویکسنز لگ سکتی ہیں ریکمبیننٹ میں تین ویکسنیں ہیں اس میں گمبورو بھی ہے ایچ ویٹی یعنی میرکس بھی ہے میرکس ویکسن گمبورو کے وائرس کو آگے کھینچتی ہے لے کے جاتی ہے اور رانی خید بھی ہے تو آج کل تو جہاں جیدہ پرابلم ہے وہ تو ریکومیڈنٹ لگائے دوسرا ایمینو پلیکس لگائے کیونکہ دوسری ویکسن جو لگا رہے تھے ابھی مارکٹ میں سے جو ہے مل رہی تھی جس علاقے میں جیدہ چل رہی ہے وہ ویکسنز کا استعمال کرنے سے ان کو جیدہ فائدہ نہیں مل سکتا ہے تو یہ دونوں ہوگی تیسری آگیا آپ کا الپی آئی یا ویرینٹ بولتے ہیں یا وی وی انڈی بولتے ہیں اس میں برڈ پانچ میں چھٹے دن کھچ 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 کرتا ہے اور ساتھ میں اوپر مو کھول کے سانس لیتا ہے آج تک تو اس کی کمپنی اس کی ویکسن ساری فیل ہو رہی تھی لیکن ابھی ابھی کچھ ایک کمپنی اتری بھارت میں ہیں انہوں نے اس کی ویکسن بنائی ہے اور جیسے ہی کھچ کھچ شروع کرتا ہے چوتھے پانچ میں دن وہ ویکسن جو ہے پائنٹ ٹو ایمل پربڑ کو لگا کے اس سے نزاد پایا جا سکتا ہے میں تو سارے فارماس کو کہوں گا کہ آج تک کسی بھی فارما نے وارس کی ویکسن نہیں لگائی نہیں لگاتے تھے کیونکہ فیل تھی ویکسن ہیں وہ اس کا اثر ہی بارہ تیرہ دن میں آتا تھا تب تک بڑھ جو ہے آہ مر جاتے تھے کافی تو یہ جو بی وی انڈی کی یا ایل پی آئی بولتے ہیں یا ویرینٹ بولتے ہیں یا وارس بولتے ہیں تو اس کی ویکسن آج موجود ہے اس کی پائنٹ ٹو ڈوز ہے اور پانچ میں چھٹے دن ہم اگر لگائیں تو اس میں آہ ہمارے یہاں جو ٹرائل کیے گئے ہیں ہریانہ میں اس میں ریزلٹ ملے ہیں تو یہ بیماریاں ہیں اور اس کے علاوہ جیسے ہی گمبورو آتی ہے اس کو آپ زیادہ آہ دوائیوں کے بجائے کھالی اگر شکر کا پانی دیں پانی میں ویٹامین ای سی دیں اور ڈس انفیکٹن پانی میں دیں اور ساتھ میں سپرے کرے کوئی آہ اچھا ڈس انفیکٹن تو گمبورو کا تو یہی علاج ہے باقی اس کو جادہ تین چار بار دن میں فیڈ دیں تاکہ جو ہے برڈ فیڈ کھاتا رہے تو گمبورو کا کوئی زیادہ ایسا مہنگی دوائیاں ڈال کے یا کچھ کر کے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے تو یہ مین بیماریاں تھی ہماری گمبورو کی اس کی برائلر کی جو میں نے آپ کو بتا دی آگے آگے آپ کا لیئر کا لیئر میں ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک بیماری ہے جو سب سے اوپر کے آئی ہے وہ آئی بی کی ہے وہ آئی بی کی بیماری کچھ نسلوں میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے ایکچولی کیا ہے دنیا بر میں سو سے زیادہ نسلیں ہیں آئی بی کی تو لیئر میں تو پک دی جاتی ہے یا بیماری اگر مرگی مان لیجیے انڈے پہ ہے تو دس پرسنٹ انڈا گھٹا دے گی انڈا کا جو ہے ٹیڑا میڑا ابھی ہو جائے گا اور انڈا جیسے اس کے اوپر ربری جیسے ربر ٹائپ کا انڈا ہونا شروع ہو جائے گا انڈے دس سے پندہ پرسنٹ کم بھی ہو جائیں گے آج کل کیونکہ ویکشنیں لگ رہی ہیں سیمٹم نہیں ملتے ہیں کوئی اس کا لکشن نہیں ملتا آئی بی کا جیسے کہ سانس لینا نام جیسے انفیکشز برونکائٹی سے سانس لینا اور آئی بی دو پرکار سے آ رہی ہے لیئر میں ایک میں تو کیا ہے گاؤٹ بن جاتا ہے وہ بھی گاؤٹ کس طرح میں بنتا ہے سولہ ہفتے سے ٹھارہ ہفتے کے بیچ میں زیادہ گاؤٹ دکھائی دیتا ہے وہ وائرل گاؤٹ ہے وہ آہ آپ کا اس کا گاؤٹ نہیں ہے کہ آپ اس میں پروٹین کم کر لیں یا کوئی دوا دے دیں وہ صرف وائرل گاؤٹ ہے اس کو آپ چیک کرائیے دیکھئے آپ کو وائرل گاؤٹ ملے گا اگر کوئی اور کارلن مینجمنٹ کا گاؤٹ ہے تو وہ تو چھ ساتھ دن میں چلے جائے گا لیکن وائرل گاؤٹ تو جندگی بر چلے گا تو اس میں آپ کو جو بہت ساری مارکٹ میں گاؤٹ کی دوائیں ہیں وہ ان کا کوئی رول نہیں ہے کیونکہ یہ وائرل گاؤٹ ہے تو اس میں تو آپ کی دو ویکسین ہیں فور بار نائنٹی ون بولتے ہیں اس کو کرو اور اس کے بعد آئی بی ملٹی کرو اگر لیئر میں آ گیا ہے تو لیئر میں انڈہ آپ کا رک جائے گا آگے نہیں بڑھے گا انڈوں میں جروری نہیں ہے کہ پانی بن جائے انڈے میں جو دکھتا ہے میں نے جو اصلی چیزیں دکھتی تھی پہلے وہ آج نہیں دکھتی ہیں تو اس میں کوئی سمٹم نہیں آئے گا بڑھ کا صرف جو انڈے کی اووری ہے یا اس کی بیل ہے وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی ملے گی یعنی کی جیسے پانچ انڈے ملتے ہیں آہ بڑا انڈا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پانچ ایسے انڈے ملتے ہیں وہ رہ کے ہمارے پاس دو یا تین رہ جائیں گے باقی ساری وہ بیل ہے یا چین ہے وہ ٹوٹ جائے گی آگے انڈے نہیں ملیں گے صرف یہی سمٹم ملتے ہیں یا کچھ انڈوں میں خون ملے گا یا انڈے جو ہیں بلکل بنیں گے نہیں ان کو فلیسی ڈوبا بولتے ہیں فلیسی ڈوبری بولتے ہیں یہ کچھ سمٹم ہمیں ملتے ہیں آہ آج کل تو ایسے کیس میں ہمیں پچھے سے تیس دن ویٹ کرنا پڑے گا اس کو آئی بی کلڈ ویکسن لگا سکتے ہیں اور اگر یہ دونوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو مہینہ ہم ویٹ کرتے ہیں کوئی آئی بی وارس جو ہے ایک شیڈ میں ایک مہینہ رہتا ہے تو ہم ایک مہینہ ویٹ کریں گے اور اس کے بعد اس بڑ کو کلنگ کر کے جو نون پرفارمنگ بڑا جو انڈا نہیں دے رہے ہیں ان کی چھٹائی کر کے ان کو بیچ دیں گے آگے اس کا آج کل ایک چکن انیمیا کی آہ بیماری خوب چل رہی ہے وہ جنرلی کیا ہوتا ہے ایک بڑ کو ہمیں پنتالیس سے پچاس سکیر انچ جگہ کے ضرورت ہے لیکن لوگوں کے پاس اتنی جگہ ہے نہیں ہے وہ اسے دس کنہ زیادہ مان کے جو ہے ڈالتے ہیں کی اتنے تو مری جاتے ہیں لیکن ایک کہاوت ہے پولٹری میں اگر آپ مرگے کو جگہ نہیں دھو گے تو مرگا اپنی جگہ آپ بنا لے گا یعنی کی وہ مرگا کیا مرکے اپنی جگہ جتنی اس کو چاہیے بنا لیتا ہے تو آپ نے جو دس پرسنٹ ایکسٹر ڈالے ہیں تو وہ تو مرکے اپنے آپ برڈ اپنی جگہ بنا ہی لیں گے تو چکن انیمیا مینلی ہائی ٹیمپرچر یعنی اپریل اور اگست کے بیچ کی بیماری ہے اور یہ تقریباً جو بیماری ہے پچانمے دن چلتی ہے یا پھر یہ پینتیس دن یعنی کی اگر تو آپ کے آگئی ساٹھ دن میں تو پچانمے دن پر رک جائے گی اور اگر آگئی چالیس دن میں تو پچتہ دن پر رک جائے گی یا ستہ دن پر رک جائے گی یا پینتیس دن ینگ ایج میں آجائے تیسے پینتیس دن چلے گی اور اگر لیٹ آگئی تو پچانمے دن تک چلے گی تو یہ بیماری کا اگر ہم کھام کھا ایک دعائی کبھی نیمہ کلاغس دیں کبھی صفال ایکسین دیں کبھی کچھ دیں وہ چار پائی دن کے لیے رکے گی اس کے بعد پھر چالو ہو جائے گی اس میں خالی دہی لسون اور حلدی وغیرہ دے سکتے ہیں یا ایک آج کل آہ لائسوزوم آہ کی دعائیاں بہت ساری آئی ہیں لائسوزوم انس کے اندر انزائی میں بیس سے پچیس پرشن تک وہ انڈوں میں بھی ہوتا ہے اگر بوائل کر کے انڈے بھی اگر ڈالے جائیں آہ اس میں آپ کا کیا ب بہت ہلپول ہے بوائل کر کے اس کے اندر لائسوزوم ہے ایک انڈے کے اندر ہمارا پوائنٹ تین میلی گرام آپ کا پوائنٹ تین گرام یہ لائسوزوم ہے تو اگر ہم پرتی مرگی ایک انڈہ کھلا سکیں روز جو کی پوسیبل نہیں ہے اس کی فیڈ کم کر کے تو آہ ہم اس کو اس چیز کو روک سکتے لیکن وہ پوسیبل نہیں ہے تو اس کر کے اسی گرام ہجار بڑ کی ایک آہ دوائی آتی ہے لائسو میون نام کا ہے اس کو ہجار بڑ کو دیا جائے تو یہ بیماری تین یا چاہ دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے اگر اس کو پوری سپیس دی ہوئی ہے اگر سپیس نہیں دی ہوئی تو کوئی بیماری اس کو کوئی بھی جو دوا ہے وہ کام نہیں کرے گی اس دوران آپ نے کوئی وہ آپ کی ویکسن نہیں دینی انجیکٹیبل نہیں دینی لسوٹا دے سکتے ہیں ایک ہی ٹائم فیڈ ڈالنی ہے لیبر ساری آپ نے باہر نکال دینی ہے اندیرہ رکھنا ہے ہم نے تو یہ آپ کی بیماری کا علاج ہو گیا آپ کا آہ 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 ہم اس کو بھوکھا رکھیں تو اس میں کچھ فائدہ ملتا چاہے وہ برڈ فلی ہوا ہے چاہے رانی کھیت ہے یہ ساری آوری کو ٹیک کرتی ہیں لیکن اپنے ڈاکٹر سے صلاح لیجئے کیا بھوکھا رکھنا اس میں فائدہ مند رہے گا یا نقصان ہوگا تو وہ اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو زیادہ بتا سکتا ہے اتنی مہتپون جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دنیا واد سر اور سبھی درشکوں سے میں آگرہ کروں گا انورد کروں گا اگر ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہے کوئی پرشن ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ جرور کیجئے گا اپنی لوکیشن کے ساتھ کیجئے گا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کہاں پہ آپ کا فارم ہے لوکیشن کے ساتھ اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہم ہمارے آنے والے لائیو شیشنوں میں یا فیر آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی جرور پوری کوشش کریں گے اور ابھی تک اگر آپ نے اگیوک نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور آنے والے سمیہ میں بھی ہم ایسے ہی انفورمیٹیو پولٹری سے ریلیٹڈ جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد اور ساتھ میں میں دنیاواد کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا جو اپنے قیمتی سمیہ سے سمیہ نکال کر میں شایگیوک نیوز کے مادم سے پرمار صاحب سب لوگوں کو دیتے رہتے ہیں بہت بہت دنیاواد موسیقی